ہم آپ کو ایسی ایک لڑکی سے ملوائیں گے جس کی عمر سولہ سال ہے اور اپنے باپ کے جانے کے بعد کس طرح سے اس نے خود کو اور اپنی ماں کو سنبھالا اپنے چہرے کو ہمیں نے اس طرح کر لی ہے کہ آنکھوں میں پانی نہ آئے ہمیشہ مسکراتی رہوں لیکن اندر سے کتنی دکھی ہے اندر سے ہر کوئی دکھی ہے دکھ نہیں لینے دکھ لے لی تو زندگی برباد ہو جائے گی باہر سب انہیں آتے ہیں آپ کو گھر دیتے ہیں آپ شادی کر لو یہ کر لو لیکن کیوں میری عمر دیکھیں میری ماں کی عمر دیکھیں آپ لوگ کو یہاں نہیں آتی آپ سب سے زیادہ وہ کون سا لمحہ تھا جب آپ روئے پاپا کی یاد میں دوستو ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے السلام علیکم ایک پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کے مزبان تیبابات ناظرین ہم باپ گھر کی چھت سمجھا جاتا ہے اور جب یہ چھت سر سے چھن جاتی ہے تو بچوں کی زندگی میں کیا مشکلات پیش آتی ہیں اور وہ بچے اپنی زندگی کو کس طرح سے گزارتے ہیں اور کن کن حالاتوں سے گزرتے ہیں آج کی اس انٹرویو میں ہم آپ کو ایسی ہی ایک لڑکی سے ملوائیں گے جس کی عمر سولہ سال ہے نام اس کا نمرا ہے نمرا کیا کرتی ہے اور اپنے باپ کے جانے کے بعد کس طرح سے اس نے خود کو اور اپنی ماں کو سنبھالا آج ہم اس انٹرویو میں اس کو ڈسکس کریں گے آئیے میرے ساتھ میرے ساتھ موجود ہے جانتے ہیں ان سے کیا سٹوری ہے اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا نمرا نمرا کتنے سال کی ہے سولہ سال کی سولہ سال کی ہے تو ایسا کیا ہوگا کہ آپ کو سرکینا رہا کر سٹور لگانا پڑا پاپا نہیں ہے ماما کو پندہ سولہ سال ہوگا ہے یہ کام کرتے ہوئے میں ماما کے ساتھ پانچ سال سے لگی ہوں اب پڑتے ہو پڑتی بھی ہوں کونسی کلاس میں ففت میں ففت کلاس میں تو پڑنے کے ساتھ ہی کیسے منیج کر لی اللہ تعالی منیج کروا دوتا ہے اللہ تعالی سب کچھ سکھا دوتا ہے جیسے بڑے لوگ پڑھائی بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ کارو بار بھی کرتے ہیں ہم بھی ایسے کارو بار بھی کرتے پڑھائی بھی کرتے ہیں تو کتنے آپ کے بھائی بہن ہیں بھائی بہن ہیں بھائی بہن ہیں چچو گرنے لیے بڑی بہن ہیں وہ سسرال میں ہوتی ہے اچھا اور آپ اپنی اممہ کے ساتھ ہوتی ہیں اور ان کا ہیلپ کرتے ہیں جی تو اممہ کو دیکھ کے لگتا ہوتا نہیں ہے کہ میں اممہ سارا سارا دنیا پر بیٹھ کر سٹول لگاتی ہے سارا کے کنارے دکھری ہوتا اپنے چہرے کو ہمیں نے اس طرح کر لی ہے کہ آنکھوں میں پانی نہ آئے ہمیشہ مسکراتی رہوں اپنے چہرے پر مسکرات نہیں جانے دوں گی پہلے شروع شروع میں آپ کو ہوا دکھ رونا آتا تھا شروع شروع میں ہوتا تھا لیکن میں نے کہا ہمت نہیں ہارنے دکھ نہیں لینے دکھ لینے لیے تو زندگی برباد ہو جائے گی بڑے لوگ کے نام ہیں پیسے سے مسکرات لیتے ہیں گاڑنگوں سے مسکرات لیتے ہیں فونوں سے مسکرات لیتے ہیں لیکن میں ان چیزوں سے نہیں بس تھوڑے سے پیار کی بکھی ہوں لیکن گریب ضرور ہوں لیکن دل سے امیر امیر وہی ہے جو دل سے امیر ہے اسی لیے میں مسکراتی رہتی ہوں لیکن اندر سے کتنی دکھی ہے اندر سے ہر کوئی دکھی ہے دکھ تو بہت ہے لیکن کسی کو بتا نہیں سکتے ابھی آپ کو آپ نے کتنا مضبوط بنا لیا کیا کیا حالات آپ نے دیکھے ہیں وہ بتائیں بہت حالات دیکھے ہیں غریب بہت دیکھے ہیں گربت بہت دیکھے ہیں منگائی اتنی ہوگی ہے بل اتنے زدہ آجاتے ہیں گیس بھی نہیں ملتی کچھ بھی نہیں ہوتا کیا کریں زندگی ہے زندگی کو ہر طرف دیکھا جاتا ہے جب آپ یہاں پڑھائیں آپ نے اپنی اممہ کا ہاتھ بٹانے کا بولا تو آپ کی اممہ نے کہا کہ ہاتھ ٹھیک ہے یا پھر انہوں نے بنا کیا کس کی ماں کرنے دیتی ہے کام کس کا پاپ کرنے دیتا ہے آپ بننا کیا چاہتی تھی آپ کے فائشات کیا آرمی آفیس ہے یا آسٹر حالات آپ کو بننے دیں گے اس کی اجازت دیتے آپ انشاءاللہ از وجہ حجل حالات سب کچھ کرنے دیں گے اپنی پڑھائی کو کمزور نے کیا میں بنوں گی ایک دن اچھا جو بھیک مانگنے والے ان کو کیا کہیں گے وہ کیوں بھیک مانگتے ہیں وہ کیوں نہیں یہ کام کر لیتے ہر بندہ آج کال آپ دیکھیں روڈز پر اتنے بھیک مانگتے ہیں آپ نے کیوں نہیں بھیک کو پریفر کیا اتنا سخت گناہ ہے آپ نے نہیں سوچا میں بھی بھیک مانگنہ سان کا آگا ہے اللہ سے ڈڑنا چاہیے الحمدللہ جو جو ہستیاں دیکھیں ہیں کسی کو نہیں بتا میں تکا پہ بھی بیٹھ ہی ہوں اپنے چہرے کی مسکراہت وہ ہی ہے میری ہر وقت اسی کو ذہن میں رکھتی ناتیں مجھے آتی ہیں سنائیں پھر کوئی ایک کرم 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 تیرے صدقے میں آکاں سارے جہاں کو دین ملاں بے دینوں نے کلمہ پڑا لا الہ الا اللہ حسب ربی جو اللہ ماں فی قلبی غیروا نور محمد سو اللہ لا الہ الا اللہ ماشااللہ جزاکاللہ اچھا آپ نے بولا کہ آپ پانچ سال پانچ سال سے آپ اپنی امہ کے ساتھ ہیلپ کر رہے ہو نا پانچ سال سے تو تب تب چھوٹے ہوگے تو تب آپ نے آپ کی کھیلنے کی عمر تھی پڑھنے کی عمر تھی یہ نہیں سوچا کہ میری زندگی میں کیسی مشکل ہے کبھی نہیں سوچا کھیلی بھی ہوں حالات بھی دیکھیں سب کچھ دیکھ ہے دل کو عمد نہیں آنے دی اتنی مضبوط کیسے ہے پتھر لگری ہے مجھے آپ میرے سامنے بھی پتھر اللہ تعالی نے بنایا ہے میں نہیں بنی اللہ نے حالاتوں نے نہیں بنا دیا لوگوں نے سکھا نہیں دیا آپ کو کہ کوئی بات نہیں آزمائش ہے اللہ تعالی نے سب کچھ سکھایا ہے لوگ نہیں کچھ کہا لوگ باتیں کرنے کو تیار ہیں تانے دینے کو تیار ہیں کیا تانے دیتے ہیں کبھی لوگوں نے دیئے تانے تانے دیتے ہیں ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکالتے ہیں اسی لئے چپ کر کے اپنی خموشی کو لیئے ہوئی ہے کیا آپ کہتے ہیں لوگ آپ کو ہم نے بہت زیادہ انٹرویو دی ہیں لوگوں نے نمبر انٹرنیٹ پہ دیکھے کہتے ہیں باہر سے فونے آتے ہیں آپ کو گھر دیتے ہیں آپ شادی کر لو یہ کر لو لیکن کیوں میری عمر دیکھیں میری ماں کی عمر دیکھیں آپ لوگ کو یہاں نہیں آتی یہ کہتے ہیں وہ اپنے گھر میں بیٹیاں نہیں ہیں جہاں ماں باپ کرتے ہیں وہ وہاں نصیب اچھے ہوتے ہیں نصیب وہی اچھے ہوتے ہیں مقدر وہی ہوتے ہیں اچھے یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اگر شادی کرے تو زندگی بدل جائے یہ سب کچھ نہ کرنا پڑے گھر مل جائے لوگ گھر دے لیں گے بعد میں زلیل جتنا کرتے ہیں نا تانے دیتے ہیں آپ روڑے میں بیٹھ کے کام کر رہی تھی یہ کر رہی تھی وہ کر رہی تھی اسی لیے تو آپ اپنی زندگی کو خود بدلو گے جی اپنی زندگی کو خود بدلنا چاہیے دنیا کا احسان نہیں لینا چاہیے یہاں بڑا بہتنے سالوں سے ٹھیلا لگا کے اپنی اممہ کے ساتھ بیٹھی ہے کوئی حکومتی نمائندہ کبھی یہاں سے اس کا گزر نہیں ہوا کبھی انہوں نے نہیں دیکھا کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی وہ کنٹرمنڈ وہاں پہلے ہم خالن محجد کے پاس بیٹھتے تھے آپ پیچھے چلے جائے آپ کو دیکھے دیکھنا سب باؤ گئے ہیں اس کی وجہ سے کسی پڑے افسر نے دیکھ رہی ہے وہ نراز ہوں گے افسر تو سب سے بڑا اوپر بیٹھا ہوا ہے کیا کیا کچھ آپ سیل آؤٹ کرتے ہو پکوڑے ہوتے ہیں اندھائیں بھلے ہوتے ہیں چنوالا پڑا ہوتے ہیں بریانی ہوتے ہیں ساگ ہوتے ہیں کڑی ہوتے ہیں پکوڑے ہوتے ہیں شاہ میٹکیاں ہوتے ہیں اتنا سارا کچھ بناتا کون ہے میں اور میری ممہ آپ سب سے اچھے کیا بناتے ہیں میں بریانی بھی بنا لاتی ہوتے ہیں شاہ میٹکیاں بھی بنا لاتی ہوتے ہیں سب کچھ بنا لاتی ہوتے ہیں اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنا سارا کچھ کیسے بنا لیتی ہیں اللہ تعالی نے سکھا دیا اپنی امی کو اتنا صبر دینا ہے کہ ایک نہ ایک دن ہمارے حلات ایسے ہوں گے ہر لوگ گاڑی بنگلوں میں دیکھ بیٹھے ہوئے تو ایک نہ ایک دن ہم بھی بیٹھیں گے یہ حوصلہ کان سے آتا ہے آپ کو اللہ تعالی دیتا ہے روئی کبھی آپ سب سے زیادہ وہ کون سا لمحہ تھا جب آپ روئی پاپا کی یاد میں ابھی بھی ایسا ہوتا ہے آپ نے تو یہ یاد لیکن آنکھوں کو اتنا سخت کر لیا کہ پانی نہ آئے آنکھوں میں ابھی شاہستی رہتی ہے ہاں جی لوگوں کو کیوں بتائیں ہم رونا اپنا ہم رونا سچا بتائیں تو اللہ تعالی کو بتائیں لوگ رونے کو مزاگ بھی سمجھتے ہیں ہاں جی اسی لئے کسی کو اپنا رونا نہیں سنانا چاہتے ہیں ارادے جن کے پختہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو تلاتم خیز موجوں سے گھبڑایا نہیں کرتے بلکل ایسی ہی مثال تھی یہ سولہ سالہ لڑکی جس سے ہم نے آپ کو ملوایا اور آپ نے ان کی باتیں سنی ایک چٹان کی طرح اس نے اپنے آپ کو مضبوط کر لیا ہے اور اتنا مضبوط کر لیا ہے کہ اس کے بقول اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں آتے اور چہرے سے مسکراہت نہیں جاتی اور اس کے جو جذبات ہیں اتنے سچے ہیں اور اس کے جو خواب ہیں ان کی تکمیل کے لیے اس کی جو محنت ہے اس کی جو لگن ہے وہ اتنی پکی ہے کہ اس کے مطابق اس کا یہ کہنا ہے کہ اپنی زندگی کو خود بدلے گی اور ایک دن آئے گا جب یہ وقت اور یہ حالات گزر جائیں گے اور یہ بھی اپنی زندگی کو بدل کر دکھائے گی یہی حوصلہ اور یہی حمد چاہئے ہر دیکھنے والے کے لیے یہ لڑکی ایک مثال ہے اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگر کوئی ان کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے تو ان کا نمبر جو ہے ہماری سکرین پر چھل رہا ہے آپ ان کی ضرور مدد کریں اور کوئی اور موٹیویشنل آپ کے پاس سٹوری ہے تو ہمارے فیس بک پیج پر ضرور شیئر کریں مجھے دیں اجازت ملیں گے ایک نئے ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ